اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آت با خاک بال احسان علی وردد بالانعام علی نحج البلاغہ کی شرع جاری تھی حکمت نمبر 157 ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی احسان کرنے کے ذریعے اس کی خطا پر سردنش کرو یعنی اگر اس نے خطا کی ہے تیرے حق میں قوتائی کی ہے تو قانون عدل یہ ہے قانون عدل یہ ہے کہ تم بھی اس کی سردنشی اس نے قوتائی کی تو تم بھی قوتائی کرو یہ قانون عدل ہے ٹھیک بس لیکن قانون اخلاق قانون اخلاق یہ ہے کہ امام یہاں اخلاق سکھا رہے ہیں ایک قانون ہے ایک اخلاق ہے قانون یہ ہے حد عدل ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ پس اپنے بھائی کی احسان کرنے کے ذریعے اس کی خطا پر سردنش کرو یہ نہیں کہ برائی کا جواب برائی سے دو برائی کا جواب برائی سے دینا یہ قانون عدل ہے اس قانون عدل سے آگے چلے جاؤ احسان کرو احسان کرو اور اس کے شر کا جواب اپنے لطف و کرم سے دو اپنے لطف و کرم سے دو بس امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی گلتی پر گفتاری اور رفتاری سردنش کرنے کے بجائے احسان کرو یہ بہترین سردنش کرنے کا طریقہ ہے بس آتب استعارہ ہے کہ احسان کرو دوسروں کی کوتائیوں کا کوتائیوں کے بدلے میں ان پر احسان کرو اس قرآن کریم نے کہا ہے کہ کسی کے شر کو دفع کرنے کا بہترین طریقہ نیکی کرنا احسان کرنا ہے یہ قرآن کی آیتیں ادفا باللتیہ احسن بس ہم نے کہا کہ ایک حد عدل ہے حد عدل ہم بتاتے ہیں کہ حد عدل یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی بدی کرے تو تم انتقام کا حق رکھتے ہو تو تم انتقام کا حق رکھتے ہو پھر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہی رہو گے تم سے کوتائی ہوئی وہ بدلہ لے گا اس سے کوتائی ہوئی تم بدلہ لگے بس یہ جزاء کہ یہ قانون ہے عدل یہ ہے بس کسی نے تمہیں حارن دیا یا تمہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے عذیت دی گاڑی میں بیٹھے ہوئے عذیت دی یا اس نے تمہاری حق تلفی کرتے ہوئے اپنی گاڑی آگے بڑھا دی اپنی گاڑی آگے بڑھا دی تو آپ روڈ پہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں روڈوں پہ ہی لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں دوسرے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک بس تو اب اب بھی آپ بھی اپنا حق لے سکتے ہیں یہ قانون عدل ہے کہ اس نے آپ کی بے وجہ حارن دیا تو آپ بھی جا کے بے وجہ بے وجہ گاڑی لے جائیں یا حارن دے دیں تاکہ معاملے مزید خراب ہو جائیں جھگڑا بڑھتا رہے جھگڑا بڑھتا رہے ٹھیک یہ قانون عدل ہے لیکن معاشرے کو لڑائی جھگڑوں سے نہیں چلائے جا سکتا لڑائی اور جھگڑوں سے نہیں چلائے جا سکتا ٹھیک فرمایا کہ اگر کوئی انتقام لینا چاہے تو اسی طرح لے جس طرح اس سے اسے عذیت دی گئی اس سے عذیت دی گئی ہے زیزاؤ سییتن سییتن مسلحہ یہ اسے کہتے ہیں کہ عدالت کے تحت جتنا اس نے تنگ کیا ہوتنا تم بھی اسے اعنی عذیت دے سکتے ہو ٹھیک بس فمن اعتدالیکم فاعتدو علیہ بمثل ماعتدالیکم یہ قانون عدل ہیں بس چنانچہ سورہ مبارک نحل کے آخر میں آیا کہ ان آقب تم فااقبو بمثل ماعقب تم بھی کہ اگر تمہارا اگر تین یہ تین آیات ان تین آیات کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ بدی کی خواہ گھر کے اندر ہو گھر کے اندر ہو خواہ دفتر کے اندر ہو کیا خواہ چاہے چاہے وہ نظام مملکت کے اندر ہو تو آپ عدالت کا خیال رکھتے ہوئے اس سے انتقام لے سکتے ہیں اس سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن اس سے معاشرے کا نظام برقرار نہیں ہو سکتا جب آپ نے گلتی کی تو وہ آپ سے لے گا ایک جھگڑے والی پوزیشن رہے گی ایک جھگڑے والی پوزیشن رہے گی بس معاشرے کا نظام برقرار نہیں ہو سکتا اس قانون سے قانون یہ ہے قانون یہ ہے عدل یہ ہے کہ جس نے آپ کو تنگ کیا اسے آپ اتنا ہی تنگ کریں لیکن اس سے بالاتر اخلاق ہے قرآن نے اخلاق بھی بتایا کہ یہ قانون عدل ہے اس سے بالاتر جاؤگے تو اخلاق ہے اس سے بالاتر جاؤگے تو اخلاق ہے بس یہ ہے اخلاق یہ ہے کہ معاشرے کے اندر نظام برقرار رہے محبت برقرار رہے بس اخلاق قانون کا اخلاق جو ہے قانون کو تکمیل کرتا ہے یہ ذہن میں رکھئے قانون کو مکمل کرتا ہے قانون قانون کو کمال تک پہنچاتا ہے بس قانون یہ ہے کہ کوئی آپ سے انتقام لے تو آپ بھی اس سے انتقام لیں کوئی آپ سے بدی کرے تو آپ بھی اس سے بدی کریں ٹھیک یہ قانون ہے لیکن اخلاق بس قانون کیا ہے جزاؤ سیئتن سیئتن مثلہ کہ جو برائی کی جزاؤ برائی ہے ٹھیک لیکن اخلاق یہ ہے کہ انسان اگر نیکی کے ساتھ برائی کے راستے اور ایک روکے تو یہ بہت بہتر ہے قرآن نے کہا ہے کہ برائی کو نیکی سے روکو برائی کو نیکی سے روکو بس اخلاق یدرعون بالحسنت السیئت وہ لوگ برائی کو سامنے والے کی برائی کو نیکی کرنے کے ذریعے دور کرتے ہیں نیکی کرنے کے ذریعے اس سامنے والے کی برائی کو ختم کرتے ہیں دور کرتے ہیں دفع کرتے ہیں یہ کمال ہے یہ کمال ہے بس اخلاق یہ ہے کہ انسان نیکی کے ساتھ بدی کے ساتھ راستے کو روکے بدی کا خاتمہ کرے نہ کہ بد کو ہی مار دے نہ کہ بد کو ہی رب مار دے بس یہ ذہن رہے کہ اخلاق یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ رکابت میں کوئی بات کی کہی تو ہم بھی اس کا بھرپور جواب دیں ہم بھی اس کا بھرپور جواب دیں اپنے رکیب رکیب کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں اخلاق یہ ہے کہ رکابت کو ختم کیا جائے نہ کہ رکیب کو رکیب کو بس اقتلافات کو ختم کیا جائے نہ کہ مخالف کو نہ کہ مخالف کو نہ کہ اقتلاف کرنے والے کو اقتلاف کرنے والے کو ہم ختم نہ کریں اقتلاف کو ختم کریں قرآن کریم نے کہا ادفع باللتی احسن احسن طریقے سے بہترین نیکی کرنے کے ذریعے سے تم برائی کو ختم کرو برے کو ختم نہیں کرنا برے کو ختم نہیں کرنا ٹھیک بس معاشرے کی اس سے اصلاح ہوتی ہے اس سے اصلاح ہوتی ہے بس ہمارے ہاتھ میں ایک قانون ہے کہ برائی کی جزا برائی ہے اور اس قانون کو مکمل کرنے کا ایک اخلاقی قانون ہے کہ کسی کی برائی کو کسی کی بدی کو نیکی کرنے کے ذریعے ختم کرو بد کو نیکی کرنے کے ذریعے کیا کرو اخلاقی مار دو اخلاقی مار دو ٹھیک پس یہ گھر میں ہو یا دفتر میں ہو یا نظام مملكت میں ہو تو مہاشرہ مدینہ فازلہ بنتا ہے اخلاقی مار دو مہاشرہ اخلاقی بنتا ہے مہاشرہ بلندتر ہوتا ہے جس مہاشرے میں یہ چیزیں ہوں امام علیہ علیہ السلام فرماتے ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تیرا بھائی تُس سے ناراض ہو گیا تُس سے ناراض ہو گیا اس نے قطع رامی کی تیرے ساتھ تو تم صلاح رامی کرو تو تم صلاح رامی کرو یہ امام کا کانو کہ اس نے اگر تُس سے قطع رامی کی تو تم صلاح رامی کرو اگر اس نے تمہارے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی رکاوٹ کھڑی کی ہے تو تم اُس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرو تم اُس کے لئے راستہ کھلا شور دو اُس کے لئے راستہ کھلا شور دو اگر اس فرمان پر عمل ہو جائے تو ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں بس بہت سارے جھگڑے ہمارے ختم ہو جائیں اور مدینہ مدینہ فاضلہ بن جائیں مدینہ مدینہ فاضلہ بن جائیں بس امام اس کلام سے یہی بتانا چاہ رہے ہیں امام اس کلام سے جو نحج البلاغہ کا آج کا کلام ہم نے پڑھا کہ 157 ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر تیرے بھائی نے تیرے ساتھ بدی کی ہے تو تم اس کے ساتھ احسان کر کے احسان کر کے اس کی برائی کو روکو اس کی بدی کو روکو اگر کسی نے تمہارے ساتھ شرک کیا ہے یعنی شرک سے جواب دیا ہے تو لطف و کرم کرنے کے ذریعے تم جواب دو تمہارا جواب لطف و کرم والا ہو بس ایک قانون ہے کہ برائی کے بدلے میں برائی ہے بدی کے بدلے میں بدی ہے اس قانون کو مکمل کرنے والا ہے اخلاق کہ ادفہ باللتیہ احسن کہ برائی کو تم روکو نیکی کرنے کے ذریعے بس اگر ایسا ہو ہمارا معاشرے میں ایسا ہو تو مدینہ فاضلہ ہو جائے گا اس معاشرے میں جھگڑے نہیں ہوں گے اس گھر میں جھگڑے نہیں ہوں گے اس دفتر میں جھگڑے نہیں ہوں گے اس نظام میں جھگڑے نہیں ہوں گے متحد معاشرہ اس قضا بند عالم ہمیں یہ توفیق دے کتنا عالی کلام امام علیہ السلام کا تفسیر قرآن ہے وَسَّلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِ حِتِّيبِينَ اتَّاعِرِ